السلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے حاضر ہوں امیف انگلیش سینٹر سے تو سٹوڈنٹ آج جو ہے وہ ریویو ایکسرسائز سکسٹین کریں گے سٹوڈنٹ یہاں پر میں ایک اور بات آپ سے کہوں گا کہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے لیے جو ہے وہ میٹرک کے لیکچرز بھی اپلوڈ کروں ٹھیک ہے میٹرک کے میٹھمیٹکس کے فیزکس کے اور انگلیش کے جو لیکچر ہوں وہ بھی اپلوڈ کروں لیکن ابھی بک چینج ہونے والی ہے اگلے سال ہی تو میں پوری کوشش کروں گا کہ اس کے اوپر بھی لیکچرز اپلوڈ کروں اور آپ کو بہترین لیکچرز پروائیٹ کروں اور آپ کو اسی طرح سے گائٹ کرتا رہا ہوں آخری ایکسرسائز ہے ٹھیک ہے یہ بک کی آخری ایکسرسائز ہے میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں کہ میں اس ایکسرسائز تک پہنچ سکا اور آپ کو کرا سکا ٹھیک ہے جو بھی چیزیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ وہ بھی کرواتا رہوں گا ٹھیک ہے کوشش کروں گا کہ پوری بک کمپلیٹ ہو جائے تو چلیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہم نے سب سے پہلے جو ہے وہ ٹو فالز پھر فلندہ بلینک پھر جو ہے وہ ٹک دہ کریکٹ آنسر یعنی ایم سی کیوز کرنے ہیں تو یہاں پر میں آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ضرور کیجئے گا بیل آئیکن پریس نہیں کیا ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے تو آپ کا سبسکرائب جو ہے وہ ہمارے لیے ہمیشہ اکاؤنٹ کرتا ہے اور ہمارے ہمیشہ ویلیو رکھتا ہے ٹھیک ہے ایک ایک سبسکرائبر بن کے جو ہے وہ سبسکرائبر بڑھتے ہیں تو ایک سٹوڈنٹ پہ اگر سبسکرائب کرتا ہے تو وہ ہمارے لیے جو ہے وہ کافی زیادہ important رکھتا ہے تو آپ subscribe ضرور کر دیجئے گا ٹھیک ہے اور share بھی کر دیجئے گا ہو سکے تو چلیں آپ سب سے پہلے جو ہے وہ true false کرتے ہیں اور fill in the blanks کرتے ہیں تو سب سے پہلے true false دیکھتے ہیں وہ کیا ہے ہمارے پاس یہاں پہ لکھا ہے کہ read the following sentences carefully and in circle t in case of true and false in case of false statement تو true false ہے اگر صحیح ہے تو true لگا دیجئے گا false ہے تو false لگا دیجئے گا یعنی statement لکھی بھی statement پڑھا true false کرنا ہے ہم نے تو یہ لکھ دیا میں نے t f true false اچھا تو لکھا بھائے کہ r is the midpoint of p q if r is line between p and q دیکھیں کیا بات ہو رہی ہے یہاں پر یہ ایک line ہے آپ کے پاس اب اس line میں جو ہے نا ایک midpoint ہوتا ہے وہ midpoint ہوتا ہے وہ formula سے نکال سکتے ہیں آپ کو formula آتا ہے اس کا اور formula جو ہے وہ نیچے لکھتے بھی دیا آپ کو tick the correct answer second میں ٹھیک ہے پیچ آپ کے سب نہیں ہی چلنا ہوگا تو یہ ہے آپ کے پاس p اور q تو p اور q تک آپ کو distance پتا کرنا ہے تو distance formula آپ لگا سکتے ہیں تو یہ جو r ہے نا یہ کہاں پر line کر رہا ہے درمیان میں درمیان میں یعنی جتنی value r سے لے کر p تک کی ہوگی نا اتنی ہی value r سے لے کر q تک کی آ رہی ہوگی یعنی یہ r mid میں یعنی beach میں آ رہا ہے تو اگر کسی چیز کو دو عصوں میں برابر کٹنا ہے تو midpoint سے ہی کٹتا ہے وہ تو بالکل صحیح اگر یہ r بیچ میں آ رہا ہے تو یہ کیا ہے midpoint ہے p اور q کا یعنی p اور q کے برابر دو عصوں میں تقسیم کر رہا ہے تو true میں نے آپ کو condition بتا دی کس طرح سے midpoint پتا کیا جاتا ہے اچھا یہ ہو گیا true اچھا لکھا بھائے کہ in skeleton triangles all sides are equal تو skeleton triangle آپ نے پڑا ہوگا اس میں ہمیں کہا گیا تھا کہ 6,3 اچھا تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کولینئر یہاں پر آئے گا ہمارے پاس فالس ٹھیک ٹھیک میں لکھا pops van是什麼 trucs zugeppe بنا سکتے ھائیں تو آیسا possible نہیں ہے لکھاایے pill کو آپ کو بتائی ہیں یہاں کی لائن پر جب ایک پر لائن پر لائے کریں گے تو ٹرائنگل کہیں گے اب یہاں نہ سکتے تو یہاں گے ہمارے پاس بنا سکتے ہیں تو نہیں بنا سکتے ایسا نہیں ہو سکتا possible نہیں ہے اچھا five collinear points from a triangle اچھا non collinear non collinear point non collinear مطلب وہ point جو ایک ہی لائن پہ لائن نہ کر رہے ہوں اب non collinear ہے مطلب ایک point جو ہے وہ کسی اور لائن پر ہے for example میں یہاں پر یہ لائن ہے اور یہ ادھر ایک لائن ہے یہ ادھر ایک لائن ہے یہ ایک لائن ہے یہ دوسری لائن ہے یہ تیسری لائن ہے تو تینوں پوائنٹ الگ الگ لائن پر لائے کر رہا ہے تو یہ ایک ٹرائنگل بنا سکتے ہیں دیکھیں ٹرائنگل بن بھی رہا ہے ایک اینگل دوسرا اینگل تیسرا اینگل ٹرائنگل ٹھیک ہے تو کولینیر نون کولینیر ہے مطلب ایک ہی لائن پر لائے نہیں کریں گے کولینیر کا مطلب ایک ہی لائن پر لائے کرنا نون کولینیر کا مطلب ایک لائن پر لائے نہیں کرنا تو جو نون کو لینئر پوائنٹس ہوں گے وہ ٹرائنگل بنا سکتے ہیں میں نے آپ کو ادھر ایکسپلینیشن بھی دے دی تھوڑی سی ڈائیگرام بنا کر تو بلکل ٹرو بات لکھی ہوئے یعنی سچ بات لکھی ہوئے سکس تو سکس پڑھتے ہیں ان ایسوسیلس ٹرائنگل ٹو سائٹس اینگلز آر ایکوال اچھا ایسوسیلس ٹرائنگل لیکن بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں یہ آپ کو انٹر میں بھی بہت کام آئے گی تو آپ نے اسے دماغ میں بٹھا کے رکھنا انشاءاللہ آپ کو انٹر میں بھی اس سے بڑا فائدہ رہے گا تو ایسوسیلس ٹرائنگل کیا ہوتا ہے پہلا تو آپ کو ایسوسیلس ٹرائنگل کی دیفنیشن بتا دوں کہ جس کی دو سائٹس برابر اور دو اینگل برابر تو آپ یہاں تو بات ایسی ثابت ہوگئے تو دو سائٹس دو اینگل کیا برابر مطلب یہ والی سائٹ اس کے برابر ہوگی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے برابر ہو لیکن دو کوئی سیم ہوں گی جیسے کہ اے اور بی سیم ہو سکتی ہیں یا بی اور سی سیم ہو سکتی ہے سائٹ یا سی اور اے سیم ہو سکتی ہے کوئی دو سائٹ سیم ہوگی اور کوئی دو اینگل سیم ہوں گے اب وہ دو اینگل کوئی بھی ہو سکتے ہیں ایک ٹرائنگل میں اے بی ہو سکتا ہے بی اے ہو سکتا ہے یا بی سی ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے تو یہ بس یاد رکھئے گا ایک آشو سیلس ٹرائنگل میں دو سائٹ سیم ہوتی ہیں دو اینگل سیم ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ٹرو بات لکھی ہوئے یہ بھی بلکل ٹرو لکھا ہوا ہے تو اب جو ہے وہ سیون کہہ رہے ہیں کہ all the points that lie on the x axis are co-linear کہہ رہے ہیں تمام points جو کہ lie کر رہے ہیں x axis پہ وہ co-linear ہے تو یہاں پر جو پیچھے آپ کو لکھ کے دیا ہوا ہے اسے فالس لکھ کے دیا ہوا ہے یعنی پیچھے جو آنسر ہے اس میں فالس لکھ کے دیا ہوا ہے تو ان کو ہی فالو کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں لائے کرتے تو چلیں ہم بھی کہہ دیتے ہیں فالس ٹھیک ہے پیچھے کے مطابق لکھ رہا ہوں میں بک کے پیچھے جو آنسر دیا اس کے مطابق اب جو ہے وہ ہمارے پاس آگے کہا جا رہا ہے کہ intersection of x axis and y axis is 00 اچھا یہ آپ کے پاس ہے ایک گراف کہتے ہیں کہ جہاں پر x axis اور y axis دونوں آپس میں ملتے ہیں وہاں پر جو x اور y کے point ہوتے ہیں وہ 00 ہوتے ہیں میں آپ سے پوچھوں کہ یہ جو y کی line ہے یہ x axis پر کہاں پر مل لائیے تو آپ بولیں گے سر یہاں پر مل لائیے تو آپ یہاں پر جانتے ہیں یہ origin ہوتا ہے اور origin پر x اور y دونوں 0 ہوتے ہیں x اور y دونوں 0 ہوتے ہیں تو آپ سے اگر کوئی پوچھ لے x اور y axis جو ہیں وہ کہاں پر ملتے ہیں گراف میں تو آپ بولیں گے وہ origin پر ملتے ہیں اور یہاں پر جو ہے یہ 00 ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بلکل صحیح بات لکھی ہوئے ٹھیک ہے true لکھا ہوئے 8 t r u تو x اور y دونوں ڈوسے سے 00 ہوتے ہیں آگے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جو ہے نا وہ 8 ہے 9 ہے سوری کہتے ہیں کہ the distance from origin to 0.60 is 360 36 units تو یہاں پر آپ کو جو ہے نا وہ پتہ کرنا پڑے گا value کو اب کیسے پتہ کریں گے یہ ہم چیک کرتے ہیں دیکھیں میں ویسے تو true false بتا سکتا ہوں کہ یہ true ہے یا false ہے لیکن explanation نہیں ملے گی تو explanation لینی پڑے گی اس کی ہمیں پہلے تو اس کو solve کرتے ہیں تو اس کو کس طرح solve کریں گے کہتے ہیں کہ پہلے تو کہہ رہا ہے کہ origin یعنی origin سے ایک point آپ کے پاس آگیا 00 اور ایک اور point آپ کو دیا ہوا ہے 60 اب کہہ رہا ہے کہ ان دونوں کے درمیان کا جو distance ہے نا وہ 36 بنے گا تو distance formula لگانا میں نے آپ کو بہت بار سکھا دیا تھا ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیتا ہے یہ x1 یہ y1 ٹھیک ہے اور یہ x2 اور یہ y2 ٹھیک ہے تو distance formula کیا آپ کے پاس distance formula ہوتا ہے آپ کے پاس x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square چلیں values put کر دیتے ہیں آپ نے paper میں بھی ایس ہی کرنا ہوگا لیکن نہ question sheet پہ کیجئے گا اس طرح کا کام اور نہ ہی آپ جو ہے وہ answer sheet پہ pencil سے کیجئے گا answer sheet کے بالکل آخری page پہ pencil سے کیجئے گا ایسا اگر کوئی question آ جائے تو بار بار اس چیز کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کے number جو ہے وہ minus نہ ہو جائے paper میں اس گلتی کی وجہ سے ٹھیک ہے اور یہ لکھانے چھوڑ دیجئے گا مٹا دیجئے گا solve کرنے کے بعد کیونکہ آپ کو صرف two false آپ کو صرف mcqs کرنے ہوں گے یا two false two false ویسے paper میں آئیں گے نہیں آپ کو صرف mcqs میں آ سکتا ہے اگر ایسا کچھ آ جائے تو تو y1 بھی zero ہے تو یہ چیز تو پوری zero ہو گئی ٹھیک ہے تو یہ بھی zero ہے تو zero تو ایسی ختم ہو گیا ٹھیک ہے یہ بھی بھی zero ایسی ختم ہو گیا تو یہ six کے اوپر ہمارے پاس جو بچا ہے وہ square بچا ہے اور یہ d is equal to اب ایک طریقہ تو یہ کرتے ہیں کہ square سے square root cancel کرتے ہیں یہ کرتے ہیں کہ 36 لکھتے ہیں اور پھر 36 کس کا 36 کا square root کیا ہوتا وہ six ہوتا ہے ٹھیک ہے دونوں transition کر سکتے ہیں آپ تو یہ تو six آ رہا ہے اور یہاں بلا تھا 36 تو یعنی یہ غلط لکھ کے دیا ہوا ہے یہاں پر دیکھیں true لکھا ہوا ہے انہوں نے پیچھے اسے true لکھ کے دیا ہوا ہے اور یہاں پر یہ false آ رہا ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ یہاں پر یہ بالکل distance formula بالکل ٹھیک لگایا کہیں کوئی distance formula میں کوئی mistake نہیں آ رہی تو یہاں پر انہوں نے کیا کہا ہوا ہے اسے false یہاں تو false رہا ہے لیکن پیچھے true لکھ کے دیا ہوا ہے تو ہم نے explanation بھی ٹھیک کیے ایک بار اور verification کرا لیتے ہیں کہ یہ six یہاں پٹ کر دیا جس کا square آ گیا تو پھر 36 کا square root لیا ہے تو ہمارے پاس six ہی آ رہا ہے تو false ہی آ گا یہ true تو نہیں آ سکتا آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے اگر true ہوتا تو یہ 36 آ جاتا یا 3 آ جاتا لیکن یہ نہیں آ سکتا 36 کیونکہ 36 قدر ہم نے square root لے لیا نا اور بھر بھی square root لیا کہ نہیں دیا ہوا میں ٹھیک ہے یونٹ سے مراد کیا ہے کہ کوئی ڈسسنس کا یونٹ آئے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے ہوگے تمام اسی طرح سے confusion نہ اس میں بھی ہے 7 میں ٹھیک ہے لیکن اس کو پیچھے لکھ کے دیا ہو تو یہاں بھی ہم لکھتے تھے بیسے ایتنگ ادھر بھی true آنا چاہیے 7 میں کیونکہ اگر تمام ہی جو point ہے وہ y axis پہ لائے کر رہے ہیں تو وہ co-linear ہی ہوں گے ٹھیک ہے all the points that lie on the y axis are co-linear تو وہ co-linear ہیں یہ بھی true ہوگا لیکن false دکھا ہوئے تو ہم نے بھی false سے لکھ دیا ٹھیک ہے لیکن یہاں جو ہے false آئے گا کیونکہ یہ ہم نے proof کر لیا ہے اب اس کو proof نہیں کر سکتے ہم ٹھیک ہے زیادہ detail میں جا کر لیکن اس کو proof کر سکتے تھے تو اس لئے میں نے یہ کر کے آپ کو دکھا دیا 6 آرہا ہے آپ explanation پوری دیکھ سکتے ہیں اب fill in the blanks کر لیتے ہیں اور solve کرتے ہیں یہ ہے fill in the blanks میں آپ پہ لکھا ہوا ہے کہ fill in the blanks اور سب سے پہلے لکھ کے دیا ہوا ہے if a آپ کے پاس a جو ہے وہ x1 ہے اور y1 ہے اور b جو ہے وہ x2, y2 ہے be the any two points on the line اور یہ کوئی بھی 2 points ہیں جو کہ line پہ لائے کر رہا ہے line پہ موجود ہے then a b کیا ہوگا دیکھیں یہاں پر یہ ایک line ہے اور یہ point a point یہ رہ b point یہ رہ ٹھیک ہے a point x1 اور y1 اب x1, y1 کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور b جو ہے آپ کے پاس وہ ہے x2, y2 یہ بھی کچھ بھی ہو سکتی اس کی value تو اب ان دونوں کے درمیان کا distance بتا کرنا ہے یعنی a سے b تک کا تو کیا formula بنے گا اس کا d is equal to whole square root x1 x2 minus x1 کا whole square plus y2 minus y1 کا whole square یہاں سے ایسے بھی لکھ سکتے ہیں d ہٹا دیجے ادھر لکھ دیجے a اور b کیونکہ distance to a اور b کا پتہ کرنا ہے تو میں پتہ ہے اس کو ایسے denote کرتا ہے d کی جگہ لکھیں گے a b کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ a اور b سے a اور b کا جو segment ہے line segment اس کا distance پتہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ اس طرح لکھ دیجئے y2 minus y1 کا whole square یہ 2 ہے ٹھیک ہے دونوں طرف 2 لگا ہے تو یہاں پر یہ آئے گا اس کو جو as it is اٹھا کر ہم یہ لکھ دیتے ہیں تو یہ 1 آ جائے گا پیچھے صرف یہ لکھ کے دیا ہے اتنا لکھ کے دیا ہے تو میں بھی اتنا لکھ دیتا ہوں x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارے پاس formula اچھا اب second fill in the blanks کیا دیوی اس کو دیکھ لیتے ہیں second blanks میں کہا جاتا ہے آپ کے پاس کہ co linear point lie on the same اب same کیا triangle square rectangle یا parallelogram تو co linear points میں نے آپ کو پیچھے ہی سمجھا دیتے ہیں co linear points same line پر یعنی اگر بولے کوئی points co linear ہے مطلب وہ تمام کے تمام points ایک ہی line پر بن رہے ہیں تو co linear points lie on the same line ٹھیک ہے line کہہ لیجئے same line کہہ لیجئے یا زیادہ ہوگی تو lines سجائے گا اچھا کہہ رہے ہیں کہ ان fourth quadrant fourth quadrant آپ کو پتہ quadrant system میں نے آپ کو سمجھا دیا پہلا quadrant دوسرا quadrant تیسرا چونتہ یہاں پر sub positive یہاں پر x negative y positive x y negative اور یہاں پر x positive y negative تو چونتے quadrant میں آپ کو پتہ ہے x value آپ کے پاس آتی ہے positive یعنی plus میں اور y value آتی ہے negative میں ٹھیک ہے کیونکہ یہاں minus y ہوتا ہے اوپر plus y x plus کا ہوتا ہے اور y x negative کا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ x کی جو بھی value آئیگی آپ کے پاس 0 سے بڑی اور یہ بھی پتہ چل جاتا ساتھ ہی ساتھ کہ y value آئیگی 0 سے چھوٹی آئیگی کیونکہ minus میں آرہا ہوگا 0 سے چھوٹی value آئیگی تو y یہاں کہتے ہے in fourth quadrant x 0 سے بڑھا آئےگا to y 0 سے چھوٹا آئےگا ٹھیک ایک quadrant srm میں ڈیٹیل میں سمجھا چکا ہوں آپ کو تو امید کرتا ہوں آپ confuse نہیں ہوئے ہوں گے تو بس یہ fill in the blends آپ کو 3 dvd on ہے یہ پر آپ کے لئے آسانی کر دی گئی ہے 3 blends آپ دی ہوئی ہے اب آپ کے پاس tick the correct answer mcqs ہے mcqs دیکھ لیتے ہیں mcqs میں آپ کے پاس کیا ہے کہ یہاں پر 4 mcqs dvd میں آپ کو آسانی کر دی آپ کے لئے تھوڑا سا ٹھیک mcqs میں لکھ دیتا ہوں اس کی کوئی solution کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمیں direct concept mcqs آئے میں ایک solution دینا پڑے گا جو کہ ہے تیسرا ہے اس میں بس distance formula لگے گا تو کہتا ہے کہ two perpendicular lines دو perpendicular line سے meet کریں گے ایک دوسرے سخت میں نے آپ کو بتا دیا جاتا کہ یہ دوسری line کے perpendicular ہے تو وہ دوسرے سے 90 پہ ملتی ہیں پہ 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 م سی کیوز کا جواب ہے 90 اور دیکھ لیتا ہمیں دیا ہوئی یہ c point c point تو c تھا یہ پوچھ رہے x1 plus x2 upon 2 y1 plus y2 upon 2 is call تو اس کو midpoint formula فارمولا کہتے ہیں distance formula division formula ratio formula کہتے ہے distance formula division formula midpoint formula اگر آپ نے 3 formula یاد کی ہیں تو دیکھتے ہی پچھان لیا ہوگا اس میں جو ہے وہ ہمیں کہا جاتا ہے midpoint formula یعنی اس formula کے مدد سے midpoint پتہ لگا سکتے ہیں کہ دو line کے درمیان midpoint کیا بندہ ہوگا midpoint formula تو دیکھیں اگر آپ کو mcqs آتا ہے تو یعنی اس concept پتہ ہے تو mcqs اب کے لئے بہت ویلی آپ کو دی ہوگی انہوں نے 30 اور b کی ویلی آپ کو دی ہوگی انہوں نے 0 3 تو یہ ہوگی آپ کے پاس x1 یہ ہوگی آپ کے پاس y1 یہ ہوگی آپ کے پاس x2 یہ ہوگی آپ پاس y2 تو distance formula یہاں لگ جائے گا ہمارے پاس distance formula کیا ہوتا x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square تو distance formula یعنی ہم کس کے درمیان distance پتا کر رہے ہیں a اور b کے درمیان تو اس کو اس طرح denote line segment اور 2 mode لگا کر 2 parallel lines لگا کر تو distance formula کی جگہ یہ لکھ دیں گے کیونکہ پتا ہے کس کے درمیان کا distance پتا کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو x2 کتنا ہے آپ کے پاس x2 0 دیا x1 آپ 3 y2 کتنا آپ کے پاس y2 آپ 3 دیا y1 آپ 0 دیا ٹھیک ہے تو اسے solve کر لیتے مزید simplify کرتے تو 0 تو ایسی ختم ہو جائے گا آپ کو پتا ہے تو minus 3 اور یہ 3 بچ جائے تو یہ پر یہ ہوگیا آپ کے پاس 9 plus 9 ٹھیک 3 کا 9 اچھا minus کیوں ختم کر دیا میں نے کیونکہ power even ہے تو اندر جو base minus ہوگی وہ ختم ہو جاتی ہے جب b base کے ساتھ minus کی sign موجود ہو اور power even ہو تو آپ کیا کرتے ہیں بیس کے ساتھ minus ختم کر دیتے ہیں even power 2 4 8 6 10 12 14 16 ایسے کر کے نمبر آئیں گے 18 آگیا اب 18 کا اگر square نکال مطلب square root لیتے ہیں تو آپ کے پاس کیا آئے گا آپ کے پاس دی آئے گا اب دیکھیں میں کام کرتا ہوں اس کو اور simplify کرا دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑی بہت بھی confusion نہ رہے تو اس کو ہم کیسے مزید simplify کریں گے کہ 18 جو ہے اس کا ہم LCM لے لیں گے تو سب سے چھوٹا table سے ہی لیتے ہیں تو یہ 9 پر آتا ہے اور یہ 3 پر آتا 9 اور یہ 3 پر آتا ٹھیک ہے تو یہ میں نے لکھ دیا یہ without calculator لینے کا طریقہ ہے ٹھیک ہے without calculator square root تو یہ ہمارے پاس آگے 2 multiply by 3 multiply by 3 تو دوبارہ multiply کر دیں گے تو 18 آجائے سب چیز ہوگا تو یہ آگیا آپ کے پاس 2 multiply by 3 کا square ٹھیک ہے ایسے بھی لکھ سکتے نا کہ 3 کو 1 لکھ لیا 2 ہے تو power میں square دے دیا ٹھیک ہے یہ power بنا کے لکھنے والی طریقے گار ہے exponential form تو square سے square root cancel تو 3 بار آگیا تو دیکھ سکتے ہیں آپ یہ آرہا آپ کے پاس ٹھیک ہے یہ چیز تین آنسر ہمارے پاس تو ہم نے prove بھی کر لیا ٹھیک ہے ہم نے کوئی مشکل نہیں ہے prove کر گا تو student آپ کے پاس جو آخری mcq سے وہ کرتے ہیں the points of intersection of all the three internal bisectors یعنی ایک تین internal bisectors ہیں of angles is call تو اسے کیا کہا جاتا ہے تو اس کا جواب آئے گا ہمارے پاس c آئے گا ortho center یعنی intersection ہے اندر اندرونی طور پر تین bisectors بن رہے ہیں اور وہ آپ اسے ortho center کہا جائے گا ٹھیک تو لکھ لیتا اکوارڈنگ to book لکھ رہا ہوں میں ٹھیک اگر اگر پھر بھی کچھ سمجھ نہ آیا ہو یا کچھ رہ گیا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کو بتانے کی اور یہاں پر بتا دیوں گا اگر آپ گروپ میں ایڈ نائن میں آپ کو گیس پیپر موڈل پیپر بھی مل جائے اور جو ٹیسٹ ہوں گے وہ بھی مل جائیں گے فیس سال میں ایک ہی بار پی گن نوٹ جو ہیں چار بن گئے ہیں انگلیش فیزکس اردو اور اسلامیت ایک نوٹ کی فیس ہم نے 100 روپیس رکھی ہے پی ڈی ایف فورمیٹ میں ہوں گے آپ چاہیں تو انہیں پی ڈی ایف میں لے کر ہم سے آرٹ کپی کلا سکتے ہیں اگر پڑھا رہے ہیں تو امید کرتا ہوں میری بات سمجھ میں آگئی ہوگی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا اور ایک بار بہت چیزیں اس میں رہ گئی ہیں بک میں وہ بھی میں انشاءاللہ کوشش کر کے کروا دوں گا ٹھیک ہے خینکس پور ووچنگ اللہ حافظ دعوں میں یاد رکھئے گا